موسیقی 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 خبر شامل کرتے ہیں باغ ازاد کشمیر سے ہمار نمائدہ سید عمران حمید جلانی کی ریپورٹ کے مطابق کشمیر سکول سسٹم کیمپس باغ میں یوم دفاع کے حوالے سے ایک پروڑکار تقریب کا انکات کیا گیا جس میں ادارہ کے طلب اور طالبات نے ملینک میں ترانے ٹیبلوز اور تقریر پیش کی ادارہ کے چاکوچو بندستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا تقریب کی صدارت پرنسپل ادارہ محترمہ رابیہ خلیر نے کی انہوں نے اپنے خطاب میں کہا کہ شہدہ ہمارے ماتھے کا جومر ہے جن کی لا زوال قربانیوں کے نتیجے میں ہمیں یہ ملک ملا ہے ہمارا دشمن سن لے کہ اس ملکہ بچہ بچہ بہادر سپائی اور ملک کی حفاظت کے لیے کمر بستا ہے انہوں نے پاک فوج کے خدمات اور کردار کو سہارا اور شہدہ کو خراج اقیدت پیش کیا خبر شامل کرتے ہیں چیک بیلی خان سے ہمار نمائدہ محمد کامران کی ریپورٹ کے مطابق گورنمنٹ بوائز میڈل سکول تھلہ خورت میں پرنسپل چودری وکار احمد کی زیر صدارتیوں میں دفاع پاکستان کے حوالے سے ایک شاندار تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں نمید اختر بلال احمد مبشر احمد حافظ مدسر حسین وکار احمد اور امیر لطیف نے شرکت کی اس موقع پر سکول ہزا کے طالبات نے زبردست ملے نقمے اور جنگی طرح نے پیش کیے اس موقع پر پرنسپل چودری وکار احمد نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ ہماری پاک فوجز دنیا کی مہترین فارسز میں شامل ہیں انیس سو پینسٹر میں کم تعداد کے باوجود بھارتی فوج کا نہ صرف ڈٹ کر مقابلہ کیا بھلکہ ان کا بھاری جانی اور مالی نقصان بھی کیا جسے بھارت کبھی نہیں بھول سکتا تقریب کے اختتام پر حافظ مدسر حسین اور دیگر نے مل کر ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی کے لیے دعا بھی کی خبر شامل کرتے ہیں سانگر سے کربلا میں شہید ہونے والے امام حسین علیہ السلام اور ان کے رفقہ کو خراجے تحسین پیش کرنے کے لیے نکالے گئے ماتمی جلوس اور مذہبی جماعت کے کارکنوں میں تصادم ایک دوسرے پر شدید پتراؤں سے حملے میں تیس سے زائد افراد شدید زخمی ہو گئے جن کو طبی حمدات کے لیے تعلقہ اسپتال منتقل کر دیا گیا پولیس کی ناکامی کو مدنظر رکھتے ہوئے فوری طور پر ڈینجرز کو طلب کر کے حالات پر قابو پایا گیا خپڑو شہر مکمل طور پر بند ہو گیا اور عام گھروں تک محدود ہو کر رہ گئے پولیس دونوں اطراف کے لوگوں سے مل کر حالات کنٹرول کرنے میں مصروف ہے آگے بڑھیں خبر شامل کریں آپ کو بتائیں ملک بھر کی طرح سمندری میں چہلم حضرت امام حسین علیہ السلام کے موقع پر ماتمی جلوس اور شبیہ زلجنہ نکالا گیا جلوس حیدری چوک سے برامد ہوا اور اپنے مذکورہ راستوں سے ہوتا ہوا امام بارگاہ عباس پر احتتام پذیر ہو گیا مزید جانتے ہیں اپنے نمائندہ عصد عباس جوے سے جی عصد عباس بتائیے گے کیا تفصیلات ہیں آپ کے عباس جی پوری دنیا کی طرح سمندری میں ابھی چہلم حضرت امام حسین علیہ السلام کا جلوس چکی بزار سے برامد ہو چکا ہے جو کہ اپنے مقرر آسل سے ہوتا ہوا معامر کے طرح کے اب عباس میں احتتام پذیر ہوگا اس وقت میرے ساتھ میں سندھ سے آئے ہوئے دو ہمارے زفر صاحب ہیں وہ ابھی شریک کے سفری عشق میں شریک ہیں یہ بتائیں جیسے کہ پاکستانگزہ علیہ السلام تمودری میں آج چرم حضرت امام حسین علیہ السلام کے واسے جلوس برامد ہوئے ہم بھی سندھ سے آئے ہوئے ڈائم امام آورٹی ٹائم کے طرف سے لوگوں کو امام دمانا کے واسے ایک دیغام دیا ہے اس کے بعد دعائے عید ہم نے تقسیم کیے اور لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ اپنے وقت کے امام کے لیے تیاری کریں جلتے جلد مولا کا بہت جیسے پھلکل ہم زفر بھائی کے ساتھ ہیں یہ سندھ سے آئیں اچنا پیارا پیغام لے کے انہوں نے آکے علی تشیعوں کو ایک دفعہ پھر سے یاد کروایا ان کی بیعت کی تجدید کروایا کہ آپ کے وارث امام مہدی علیہ السلام ان کے ظہور میں تاجیل کا باعث بنے جی یہاں پر اگر بات کیجئے سکوٹی کے تو یہاں پر فور پروف سکوٹی کے انتظام ہے اور یہ جلوس اپنے مکر راست ہوتا ہوتا کہ ایک ساتھ بجے معامل کا درے بات علیہ السلام پر ایک اکتظام بزیر ہوگا آگے بڑے آپ کو بتائیں انٹی نارکوٹک سپورٹس کی منشیات سمگلوں کے خلاف کاروائی چاری ہے ہلکاروں نے پتوکی میں بڑی کاروائی کر کے لاہ روپے مالیت کی تقریباً ایک من منشیات برامت کر لی این ایف نے خوفیہ اطلاع پر پتوکی ٹول پلازا کے قریب بڑی کاروائی کر کے گاڑی میں چھپائی گئی لاہ روپے مالیت کی منشیات جس میں ساڑھے آٹھ کلو فیون اور ساڑھے ستائیس کلو چارٹس شامل ہے پرامت کر کے زلہ قصور سے تعلق رکھنے والے دو ملزمان کو گرفتار کر لیا اس گاڑی کو بھی اپنے قبضہ میں لے لیا ترجمان انٹی نارکوٹ کا کہنا تھا ملزمان کے خلاف مقدمات درج کر کے تفتیش شروع کر دی گئی اور منشیات اس ملوں کے خلاف یہ کاروائی جاری رہیں گی آگے بڑے خبر شامل کرے منچنا باسے پیٹرولنگ پوسٹ لوہارکا کے سامنے ڈاکووں کے ہاتھوں وکیل لوٹ گیا لوہارکا چیک پوسٹ پیٹرولنگ پولیس کے سامنے رات نو بجے کے قریب ڈاکو نے اسلا کے زور پر لوٹ لیا تین نامعلوم ڈاکو نے نگدی ہزار روپے قیمتی موبائل ایک ادت موٹر سائیکل ایک سو پچھے ستانہ گھمن پورا میں دکیٹی وارداد کی اف آئی آر درج ہو چکی ہے کہ ہی روز گزر جانے کے باوجود پولیس ڈاکووں کو ہی رفتار کرنے میں ناکام نہیں بکلا کمیونٹی میں شدید گوموں کو سپایا جاتا ہے مزید جانتے ہیں اپنے نمائدہ محمد راشد ڈھوڈی کی اس رپورٹ میں منچنا باز پٹرولنگ پوسٹ لوہارکا کے سامنے ڈاکووں کے ہاتھوں وکیل لٹ گیا لوہارکا چیک پوسٹ پٹرولنگ پولیس کے سامنے رات نو بجے قریب ڈاکو نے اس لے کا زور پر وکیل کو لوٹ لیا تین نام علم ڈاکووں نے نگدی اور قیمتی مبائل اور ایک ادت موٹر سیکل لے اڑے تھانہ گھمن پور میں ڈکیٹی کی وارداد کی اف آئی آر درج ہو چکی ہے کئی روز گزنے کے باوجود پولیس ڈاکو کو گرفتار کرنے میں نقام دکھائی دے رہی ہے وکلہ کمیونٹی میں شدیگ گھوم و گھوسہ پایا جا رہا ہے سلکل پولیس افیسر ڈاکو کی گرفتاری کے لیے امیلی اقدامات اٹھائیں دا صورت ہڑتار اتجار اور دعوتوں کا بائی کارڈ شروع کر دیا جائے گا وکلہ برادری خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے خبر شامل کرتے ہیں چنیوٹ سے ستمبر انٹرنیشنل لٹریسی ڈیسٹرک ایڈیوکیشن آف لٹریسی ڈیپارٹمنٹ زلیہ چنیوٹ گورنمنٹ ایلیمنٹری کالج میں یوں میں خواند گئے کہ عالمی دن کے موقع پر ووک اور سیمینار کا انقاط کیا گیا جس کے قیادر دیٹیشنل ڈیپٹی کمیشنر چنیوٹ جنرل تاہا سعید نے کی ووک کیا اور سیمینار بھی کیا سی ایو ایڈیوکیشنر زفر اقبال ڈی او لٹریسی ڈاکٹر روحینا خالد ڈاکٹر خادم حسین ڈی او سیکنڈری مہر اشرف ہرل پرنسپل قائد اکیڈمی مہر ابباس ڈی پیو ایلیمنٹری عمران منیر پرنسپل قائد سکول عثمان سلمانی اسیسٹن ایڈیوکیشن آفیس سفدر کالرو محمد جلیڈ ڈیپٹی ڈی او ڈاکٹر ساجد حسین الویر لٹریسی کارڈینیٹر اسکر علی کھوکر ڈسٹرک ٹرینر علی حسین ڈسٹرک لٹریسی موبائلر محمد شاہد عمران تبوسن لٹریسی موبائلر عمران عزیر حامل لٹریسی موبائلر عبدالقیوم بھٹا لٹریسی موبائلر رائے سید احمد اسرکر کمپیوٹر آپٹیٹر پاپولیشن آفیسر زہیر بابر سوشل ویل فیر آفیسر سوشل سوسائیٹیز لٹریسی استازہ میڈیا نمائندگان لٹریسی فیل سٹاف دیگر جمعہ آفیسر چنیوٹ نے شرکت کی میزمانی کے فرائز دیسٹرک ایڈوکیشن آفیسر لٹریسی ڈاکٹر روہینا گل نے ادا کیے انٹرنیشنل لٹریسی ڈے کے شرکہ میں یادگاری شیلز انامات اور کیش ایوارڈز نون فارمل اور بیسک ایڈوکیشن ڈیوالپمنٹ زیلہ چنیوٹ کی طرف سے تقسیم کیے گئے ہمارا ٹی وی کے ڈسٹرک بولٹن سے فیل وقت اتنا ہی مزید اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا ٹی وی